ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کوئی بیک کے ایک جوڑے کی مروسی بیماری کے خاتمے کے لیے آئی وی ایف فنڈنگ کی درخواست دونوں میاں بیوی اپنے خاندان سے مروسی بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں بمبارڈیا کو ٹرین یا جیٹ ڈیویزن میں سے ایک کو فروغ کر دینا چاہیے کوئی بیک کے وزیر اقتصادیات نے کمپنی کا کرزہ کم کرنے کے لیے تجویز دے دی مانٹریال کی گلیوں میں گھومنے والے الیگیٹر نے ایک لڑکی کو زخمی کر دیا الیگیٹر کے ممالک پر ڈھائی سو ڈالر جرمانہ کر دیا گیا کینیڈا کے وزیر خارج کا چین میں موجود کینیڈین کو کمرشل فلائٹس کے ذریعے واپس آنے کا مشورہ حکومتی سطح پر بھی کوششیں جاری جی ٹی اے کے شہری ایک بار پھر شدید موسم کے لیے تیار ہو جائیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں برفواری اور بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے خلاف موقعزے کے دونوں الزامات مسترد کر دیئے ٹرمپ کو ہٹانے میں ناکامی سے ریپابلکنز کو سیاسی فائدہ ہوگا چین میں کرونا وائرس تیزی سے انسانی زندگیہ نگلنے لگا چوبیس گھنٹے میں تہتر افراد جان سے گئے جس کے بعد وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو ترے سٹھ ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی پندت وجہ رام پندت وجہ رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جوب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت وجہ رام سے رابطہ کیجئے 647 391 2133 647 391 2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں فرانسیوا فلف شیمپن کا کہنا ہے کہ ایک چارٹر فلائٹ کے لیے چین میں فسے 211 کینیڈین کی فیرس ترتیب دے دی گئی ہے جو چینی حکام کے پاس بھیجی جائے گی جبکہ موسم کے سبب فلائٹ میں تاخیر کے امکانات موجود ہیں مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈے کے وزیر خارجہ نے چین میں موجود کینیڈین شہریوں کو جن کا چین میں رہنا ضروری نہیں ہے انہیں کمرشل فلائٹ کے ذریعے وہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا ہے جبکہ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کرونا سے متاثرہ چینی علاقے میں فسے سیکڑوں کینیڈین شہریوں کو نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے پرانسیوہ فلف شیمپین کا کہنا ہے کہ ایک چارٹر فلائٹ کے لیے چین میں فسے دو سو گیارہ کینیڈین کی فیرس ترتیب دے دی گئی ہے جو چینی حکام کے پاس بھیجی جائے گی جبکہ موسم کے سبب فلائٹ میں تاخیر کے امکانات موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ چارٹر تیارے میں فٹنا ہونے والے کینیڈین کو وہاں میں امریکی تیارے میں سوار ہونے کی جوازت ہوگی انہوں نے بتایا کہ چارٹر تیارہ وینکور میں لینڈ کرے گا جبکہ واپس آنے والوں کو دو ہفتوں تک آنٹیاریو کے ٹرنیٹن بیس پر رکھا جائے گا جس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سال دو ہزار اٹھارہ کے عدد و شمار کے مطابق بومبارڈیر پر تقریباً نو بلین ڈالر کا کرز ہے وزیر ایک تصادیات کا کہنا ہے کہ کمپنی کے احساسوں کو فروغ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چوارہ بھی نہیں ہے کوئی بک کے وزیر ایک تصادیات کا کہنا ہے کہ کرزوں سے نمٹنے کے لیے بومبارڈیر کو ٹرین یا تیارہ جیٹ یونٹ میں سے کسی ایک کو فروغ کر دینا چاہیے کمپنی کی جیٹ ڈیویجن کو فروغ کرنے والی ایک رپورٹ کے جواب میں پی آف اس گبن نے یہ تجویز دی ہے ان کا کہنا تھا کہ بومبارڈیر کو اپنے کرزوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے رقم کمانے والے ایک حصے کو آف لوٹ کرنا ہوگا سال دوہزار اٹھارہ کے عداد و شمار کے مطابق بومبارڈیر پر تقریبا نو بلین ڈالر کا کرز ہے وزیر ایک تصادیات کا کہنا ہے کہ کمپنی کے احساسوں کو فروغ کرنے کے لیے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں ہے دوسری جانب مہرین کا کہنا ہے کہ جیٹ ڈیویجن کی فروغ سے صوبے کی معیشت پر بھی مصبت اثرات مرتب ہوں گے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتایا ہے وفاقی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے جی ٹی اے بھر میں رات کے وقت پانچ سے دس سنٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں جی ٹی اے کے شہری ایک بار پھر شدید موسم کے لیے تیار ہو جائیں انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں برفواری اور بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے وفاقی ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر بھر میں رات کے وقت پانچ سے دس سنٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے ایکساس کی جانب سے آنے والا سسٹم رات کے وقت میں لیک اونٹیریو کے ساحل پر پہنچ سکتا ہے انوائمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارش اور برفواری کے سبب شہنیوں کو سفر کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارہ رات کے وقت میں منفی چار تک گر سکتا ہے جس کا احساس تیز ہواوں کے سات منفی دس تک ہوگا کوئی بیک سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کوئی بیک کا ایک جوڑا آئی وی ایف فنڈنگ کے لیے اپیل کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ ہنٹنٹنگ نامی بیماری کے بغیر بچے کو جنم دینا چاہتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کوئی بیک کا ایک جوڑا آئی وی ایف فنڈنگ کے لیے اپیل کر رہا ہے جس کے ذریعے وہ ہنٹنٹنگ نامی بیماری کے بغیر بچے کو جنم دینا چاہتے ہیں کوئی بیک کی حکومت کی جانب سے سال 2015 میں آئی وی ایف فنڈنگ کی مد میں کی جانے والی کڈوتیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم اس حوالے سے تفصیلات پر اہم نہیں کی گئیں این لیمرٹ اور ان کے شہر جوائل لپانس نے ایک بچے کے جنم کا فیصلہ کیا تاہم انہیں اس بات کی خبر تھی کہ اس بچے میں مروسی مرز منتقل ہو سکتا ہے جوئے ہنٹنٹنگ نامی مرز کے شکار ہیں جو ان کے والے سے ان میں منتقل ہوا ہنٹنٹنگ اینگ مروسی اور محلک اسابی بیماری ہے جو عام طور پر درمیانی عمر میں سامنے آتی ہے جس سے کسی شخصی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں بچے کی پیدائش کے حوالے سے جوئے کے چند ضروری ٹیس کیے گئے جن میں ان کی بیماری ان کے بچے میں منتقل ہونے کے اشارے ملے تاہم جینیاتی اشاروں سے انہیں کافی حوصلہ ملا انہوں نے گزشتہ گرمیوں میں ایک بچے کو جنم دینے کا فیصلہ کیا تھا جو پیدائش سے پہلے ہی مر چکا تھا تاہم اب وہ جوڑے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی وی ایف طریقے کار کے ذریعے بچے کو جنم دیں گے جو کہ کافی مہنگا عمل ہے حکومتی پالیسیوں کے سبق اس عمل میں انہیں کوئی مالی مدد نہیں مل سکتی دونوں میاں بیوی اپنے خاندان سے اس مروسی بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سوبے میں آئی وی ایف فنڈنگ بحال ہونی چاہیے تاکہ ان جیسے دیگر جوڑوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ مروسی بیماری کے خاتمے کا فائدہ حکومت کو بھی حاصل ہوگا چند ہفتوں قبل مانٹریال کی گلیوں میں نظر آنے والا الیگیٹر جو اس وقت خبروں کی زینت بنا تھا ایک بار پھر خبروں میں آ گیا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں چند ہفتوں قبل مانٹریال کی گلیوں میں نظر آنے والا الیگیٹر جو اس وقت خبروں کی زینت بنا تھا اب ایک بار پھر خبروں میں آ گیا ہے پولیس کے مطابق الیگیٹر جو جنوبی مانٹریال کے علاقے سینزولی کی ایک کامپنی کی ملکیت ہے اس نے ایک لڑکی کو کٹا ہے پولیس کے مطابق یکم فروری کو الیگیٹر کے مالک کے گھر پر یہ واقعہ پیش آیا تاہم پولیس کو تین فروری کو خبر دی گئی سینزولی کی انتظامیہ نے ایک قانون کے تحت جو نامانوس جانوروں کو گھر پر رکھنے سے منع کرتا ہے کہ خلاف فرزی پر الیگیٹر کے مالک پر دھائی سو ڈالر جرمانہ آئیت کیا ہے مسکورہ شخص کے پاس الیگیٹر کو رکھنے والا لائسنس ہے تاہم وہ اسے گھر پر نہیں رکھ سکتا محکمہ وائل لائف کی مدد سے پولیس واقعی کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہی ہے کچھ بات کریں گے امریکی صدر ڈانل ٹرم نے مواخذے میں فتح کے بعد ٹائم میکزین کا جالی سروٹ ٹوئٹ کر دیا جس میں انہیں ہمیشہ کے بعد صدر ٹرم کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جبکہ مک کونل کا کہنا ہے کہ ٹرم کے مواخذے کی ناکام کوشش کی گئی تھی سینٹ میں اکثر یتی رہنمان میچ میک کونل کا کہنا ہے کہ ٹرم کو ہٹانے میں ناکامی سے ریپبلیکنز کو سیاسی فائدہ ہوگا یہ ڈیموکریٹس کی بڑی غلطی اور سیاسی شکست ہے دوسری جانب ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ ٹرم امریکی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں ٹرم کا اصرار ہے کہ اگر چاہیں تو انتخابات خراب کر سکتے ہیں واضح ہے کہ امریکی سینٹ نے صدر ڈانر ٹرم کے خلاف مواقذے کے دونوں الزامات مسترد کر دیے ہیں امریکی صدر پر اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کی راہ میں رکاوت ڈالنے کے دو الزامات تھے کچھ بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس نے چین میں نظام زندگی مفلوچ کر دیا ہے جان لیوہ وائرس اب تک 563 سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے مولک وائرس سے صرف چین میں 28000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں چین میں کرونا وائرس تیزی سے انسانی زندگیان نگلنے لگا چوبیس گھنٹے میں تہتر افراد جان سے گئے جس کے بعد وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 563 ہو گئی جبکہ 28000 افراد زندگی اور موت کی کشم کشم ہے تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس نے چین میں نظام زندگی مفلوچ کر دیا ہے جان لیوہ وائرس اب تک 563 سے زائد افراد کی جان لے چکا ہے مولک وائرس سے صرف چین میں 28000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں متاثرین کی تعداد بڑھنے کے بعد اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے وہان میں سیڈیم اور کنونشن سینٹرز میں بیٹس لگا دے گئے ہیں جبکہ وہان میں مسلسل دس روز سے اسپتال میں کام کرنے والا 27 سالہ ڈاکٹر دل کا دورہ پڑھنے سے ہلاک ہو گیا چین میں نو مالود بچے میں پیدائش کے صرف 30 گھنٹے بعد کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بچے کی والدہ بھی وائرس سے متاثر ہیں اب تک 25 ممالک میں کرونا وائرس کے 190 کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ جاپان کی بندرگاہ پر روکے گئے کروز شپ میں مزید 10 کیسز رپورٹ ہوئے مریضوں کی تعداد 20 ہو چکی ہے وائرس کے خوف کے باعث تائیوان نے بندرگاہ پر کروز شپ کا داخلہ روک دیا ہے خیال رہے کہ چین کی آلہ قیادت نے کرونا وائرس سینیمٹ نے میں کوتائیوں کا اعتراف کیا تھا چینی صدر شی جنگ پنگ کی سربراہی میں پالٹیبر اور سٹینڈنگ کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس بڑے امتحان سے سبق سیکھنا ہوگا ایمرجنسی منیجمنٹ کے قومی نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت پر مستقل طور پر پابندی آئیت کرنا ہوگی کرونا چین کی معیشت کو بھی متاثر کر رہا ہے اور چین میں معیشت مندی کا شکار ہے واضح رہے کہ کرونا وائرس سانس کے نظام میں شدید انفیکشن کا باعث بنتا ہے اس کی علامات میں بخار اور خوشکھانسی شامل ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیچ کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی